السلام علیکم فیس بک کے اوپر ایک مفقر آزم ہے مولانا عمران صدیقی ندوی جن کا تعلق ممبئی سے ہے وہ اپنی وال پر ہمیشہ تنقیدی اور تنقیسی اور تضلیلی پوسٹ اکثر ڈالتے رہتے ہیں جعوید غامدیک صاحب کے بڑے چہیتے ہیں ان کو بہت لائک کرتے ہیں کبھی جماعت اسلامی کے گودمر بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی قاسمیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور کبھی ندویوں کے تعلیم کے نظام پر انگلے اٹھانے لگ جاتے ہیں جبکہ خود بہت بڑے عدیب اور مفقر ہیں عمران صدیقی ندوی اور اکثر مولانا صدیق صاحب کے تعلق سے بھی کچھ بھی لکھتے رہتے ہیں اور جب اس تعلق سے گفتگو کرنے کے لئے کوشش کی جاتی ہے تو پارٹی اگل ہو جاتا ہے مفقر آزم صاحب کا چنانچہ اسی تعلق سے حضرت مفتی سالم خان شادی صاحب نے مفقر آزم عمران صدیقی ندوی سے باتچیت کی تو کس طریقے سے وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بات کو جو ہے آئے گئی کرنے کوشش کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمان صدیقی ندوی سے بات کر رہے ہیں جی بات سے ہے اورلا سے جی بہت جی فیس بک پر میں نے اپکی ایک پونس دیکھا تھا جی تو میرے کو آپ کا نمبر ملا جی تو سوچا میں آپ سے بات کر لو آپ نے جو تحریر ڈالی اس کے تعلق سے بات کر لی کیس کی آپ نے ایک تحریر ڈالی ہے جی اپنے فیس بک پر جی بہت صرف وہ تحریر میں آپ کو اسکرین شورد آپ کا وارسپ چل رہا ہے آجے بولی آجے بولی آجے بولی جی جی تو اس تحریر پر مجھے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے بتائیے تو فیلال تو ابھی مذہب کا وقت ہوا چاہتا ہے مجھے آپ یہ وقت بتا دیا آپ رات پہ کف پارے کر رہتے ہیں عشاء بات 10 بجے 10 بجے 10 بجے 10 بجے اگر بات کرنی مناسی جائے گی محسن ہے جنہیں آپ نے جو تحریر ڈالی ہے آپ کے تحریر کے آپ زامین ہونا جی جی تو اس پر ہی بات کرنا ہے آج تو کریں اس وقت نہیں کہ میں نے آپ سے وقت لینے کیلئے فون کیا ہو دیکھیں تحریر تحریر کی جو بھی بات ہے نا تو اس کے لئے جس طریقے سے تحریر لکھ کے فیس بک پہ ڈالی گئی ہے ویسے آپ بھی اس کے خلاف جو بھی یا آپ کو اس پر جو بھی تنقید کرنی ہو وہ آپ فیس بک پہ لکھ کے تنقید کر دیں ٹھیک ہے زبانی بات کا جواب زبانی ہوگا اور تحریر کا جواب تحریر ہوگا ٹھیک ہے ہم آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جی نہیں ہم نہیں بات نہیں کرنا بات کر کے مجھے بھی معلوم ہے کیا نتیجہ نکلنا ہونا اور کس موضوع پر کیسی بات ہونے والی ہے وہ آئے دن ریکارڈنگ شہر ہوتی رہتی ہے شورا والوں کی طرف سے بھی اور عمارت والوں کی طرف سے بھی تو وہ تماشا نہیں کرنا ہے آپ کی تحریر آپ کی تحریر کون سے پردے میں وہ بھی تو شیئر ہو رہی ہے نا جی وہی بول رہا ہوں ریکارڈنگ اگر شیئر ہو جائے تو اس میں دکت کیا ہے آپ کی تحریر کون سے پردے میں وہ بھی تو شیئر ہو رہی ہے نا میں نے آپ کو اصولی بات بتا دی کہ تحریر کا جواب آپ تحریر میں دیجئے سوان کریے جواب بھی تحریر زبانی اگر کوئی بات ہے تو زبانی پوچھ لیجئے میں آپ کو پانچ منوی فون کرتا رکھئے مولی عمران صاحب مجھے عشاء بات کے ایک ٹائم بتا دیجئے ہم بات کر دیگئے میں نے کہا نا بھائی آپ کو کیا تھا ہاں میں نے آپ کو کہہ دیا اصولی بات کہ تحریر کا جواب آپ کو جو عشقال ہے جو تنقید کرنی ہو آپ ایک تحریر لکھیں مجھے بھی شیئر کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں جس طرح سے ہماری تحریر شیئر کی نہیں بات نہیں بات کرنے کی کیا دکت ہے وہ دو تین سال سے جو تماشے ہو رہے ہیں ریکارڈنگ کے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تماشاں صرف ریکارڈنگ کا نہیں ہو رہا ہے تحریروں کا بھی ہو رہا ہے آپ نے جو تحریر جو ڈالی ہے اس میں تماشاں ہو رہا ہے نا تب ہی تو ہم کو فون کرنے کی نوبت آئی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ تحریر پہ چلکیت تحریر میں کیجئے جس دن ہم کوئی آڈیو کا بیان جاری کریں گے اس دن آپ وہ کر دیجئے کوئی بات نہیں لیکن فلان تحریر لکھی گئی ہے آپ ہماری تحریر پہ جواب دے دیجئے اچھا یہ بات ہے یہ آپ نے تحریر کیوں لکھی کیا ملا آپ کو اس تحریر پہ جو ملنا ہے دینی دنیوں کی کچھ پائدہ ہوئا آپ کو دیکھو یہ سب جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے ہم کیوں کرے پر ہم کیوں کرے آپ کیوں پریشان ہیں معلوم ہے کچھ ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہیں جی جی کرو آپ رہو نا اس لئے پریشانی ہو رہی ہے نا آپ اگر تحریر آپ اگر تحریر نہیں رہتے تو ہم کو نوبادی نے آتی آپ سے فون کر کے بات کرنے کی سنے نا میری بھائی ہم نے نا کوئی ذاتی الزام لگایا ہم نے ایک علمی بات کہی ہے نہیں الزامی ہے نا اس کا علمی گرفت کر لے حضرت الزامی ہے نا وہ تبھی تو ہم نے فون کیا نا آپ کو آپ اس کا علمی آپ اس کی علمی گرفت کر لے میں آپ مجھے دیں گے میں آپ کو بتاتا ہو میں آپ کی تحریر پہ آپ کو بتاتا ہو میں ایک بات بول دیتا ہوں تاکہ آپ کی ریکارڈنگ میں وہ بات آ جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی سنجیدہ علمی تنکید میری تحریر پہ کریں گے اور مجھے بھیجیں گے تو میں اپنی وال پہ شیئر کر لوں گا اور جا جا میں نے وہ تحریر شیئر کہ وہاں وہاں شیئر کر دوں گا لیکن آپ سنونا آپ کی جو سوچ ہے سنونا آپ کی ایک سوچ ہے آپ نے کہا تحریر کے اندر تماشا کرنا چاہ رہے میں نے آپ کو مجھا دلے کے لیے مناقضے کے لیے اور مناظر کے لیے کال نہیں کیا میں یہ سمجھانے کے لیے فون کیا ہو یہ تحریرات ڈال کر تنقیدے کر کیا حاصل ہو رہا ہے میں حاصل نہیں حاصل ہونے کی بات بھائی الگ بات ہے آپ ایک ندلی صاحب ہو میں نے ایک ہی بات کہوں گا میں نے ایک ہی بات کہوں گا آپ ہمارے جتنے آکابر چاہے وہ سلف ہو یا خلف ہو متقفدین ہو یا متاخصرین ہو مجھے آپ پتائیے کونسا ایسا بندہ ہے عالم دین ہے جو جس کے اوپر اعتراضات نہیں ہے جس کی عبارت پر اعتراضات نہیں ہے میں نہیں میں تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں تو بتا رہا ہوں یہ گلتی ہے تو پھر کیوں جب ہمارے آکابر میں سے کوئی آکابر اعتراض سے خالی نہیں ہے ان کی عبارت پر اعتراض ہوتے رہتے ہیں کبھی اپنے کرتے ہیں کبھی پرائے کرتے ہیں تو جب یہ چیزیں امت میں چلتی رہتی ہیں اللہ کی ذات اور نبی کی ذات کے علاوہ کوئی بھی بندہ اگر مہا سعید صاحب کی تحریر پہ یا ان کی تقریر پہ کوئی تنقید کر رہا ہے تو اسے پھر غبرا نہ کیوں میں نے مولانا سعید کا ابھی تک نام نہیں لیا تھا پر دیکھو آپ نے ایک بیجا تحریر بنائی ہے مولانا سعید کی اوپر اور اگر میں آپ سے اس کا حوالہ مانگو تو آپ ابھی بگلے جاگوں گے کیونکہ آپ نے سنی سنائی بات کو نکل کیا ہوں گا آپ نے تو اپنے کانوں سے نہیں سنا ہوگا کہ مولانا ہیس کا آئے لیے تحریر کا جو لب لوباب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ اس کو خدرے کا واقعت نہیں ہے بلکہ مولانا سعید صاحب ایک نیا دین اور ایک نئی تعابیر اور تشریح عمد میں دینا چاہ رہے اور آپ نے یہ بھی کہا آپ نے نہیں بھی لکھا ہے کہ مولانا سعید صاحب بہرحال بات پوری سنے اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا سعید صاحب اصل دین دعوت کو کہتے ہیں باقی ساری چیزوں کو دعوت کا معاوین کہتے ہیں آپ نے کہے بھائیے کون سے بیان میں سنا مولانا ساتھ کے ہے آپ کے بعد وہ ریکارڈنگ ہے مولانا ساتھ ساپ کی یہ مولانا ساتھ کی تحریر ہے سنیے سنیے آپ کو میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے ہمال میں یہ جو آپ بولے کہ بھائی اس طرح بتا دیجئے اس طرح نہیں ہوتا نہیں جب آپ اعتراض کرو تو آپ کے بعد کاملی رونے کیایے نا نہیں اب آپ نے در پانچ میٹ بول لیا نا اب آپ میری پانچ بول سن لیے میں مناجرہ نہیں کر رہا ہوں آپ سے سن تو لیے مناجرہ نہیں کر رہا ہوں آپ میرے علمی بھائی ہو آپ میری ندوی ہو میرے والی ساتھ بھی ندوی تھے میں آپ سے مناجرہ آپ کو فون آتا ہوں مناجرہ کے لیے اور آپ کی سوچ اور آپ کا انداز ہے بھائیہ مناجرہ نہ ہے پر میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تحریر دالی اس پر احضار لگایا ہے وہ احضار ہم نے کبھی سنا نہیں کے بھائی آسو portو باتا ہے؟ کبھی علمہ بھائی linguists نہیں بھائی 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 ک 얼마 وہی تو میں بولا تم ہو گئے اور نہ بہت سامی کہ مائک تو چلاتے رہو سامنے آلے کو بولنے کا مہتا نہیں دو اور بات میں یہ ثابت کر لو کہ بھائی ہم نے مددے کے بات کا تو آپ جواب دے رہے نہیں اب اسے بھڑک رہے ہو بھڑکا رہے ہو پھر وہی بات کرنے دے گا تو بات کرنے گا میرے بھائی چلو میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو میں اب آپ خاموش رہے ہیں آپ مجھے بولنے دینا جو پوچھا اسی کا جواب دینا بھائی فالتو لیکچر سننے کی میں کو بھی عادت نہیں ہے آہ تو پھر رج دو یار جب فالتو میں تمہارا فالتو لیکچر بھی سنوں کیوں میں میں لیکچر نہیں کروں میں تمہاری اعتراض سے اعتراض سے بھاگو مات بھاگو مات مونہ عمران بھاگو مات میں بہر میں اور فون کروں گا آپ کو